اسلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعا مانگتے وقت ہمیں کون کون سی گلتیاں نہیں کرنی چاہیے یہ آج کی اس نئے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل میں ہمیشہ ایک ہی بات رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا اور ہم ہمیشہ اسی آس میں رہتے ہیں کہ ہماری مانگی ہوئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہمیں اٹھا کرے گا لیکن آپ دعا مانگتے وقت کچھ ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کون سے ہمیں پانچ گلتیاں نہیں کرنی چاہیے جس کے وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اس لئے ویڈیو کو اسکپ مت کریے گا ویڈیو کو پگرا دیکھے گا اور چینل پڑھنائے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرے گا تو چلیے اب میں بینہ دیری کی یہ بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے ہمیں گلتیاں نہیں کرنے چاہیے تو نمبر ایک پر ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کیسے مانگنا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے پہلے تین مرتبہ درور شریف پڑھ لیجئے اور دعا مانگنے کے بعد لاسٹ میں بھی تین مرتبہ درور شریف پڑھ لیجئے اگر آپ ایسے درور شریف پڑھیں گے اور تب دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا سیدھے عرش تک پہنچے گی نمبر دو پر ہے اللہ پر یقین رکھ کر دعا مانگیے دعا مانگتے وقت ہمیشہ یہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ پاک آپ کی دعا سن رہا ہے وہ ضرور قبول کرے گا نا امیدی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے اس لئے اللہ پاک سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے اور وہ دعا کو ضرور قبول کرے گا نمبر تین پر ہے جلد بازی میں دعا کبھی نہیں مانگنا چاہیے دعا مانگتے وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت جلدی بازی میں جلدی جلدی بول کر دعا مکمل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعا قبول کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہے جو لوگ تسلی سے اتمنان سے اپنی تکلیفیں اللہ پاک کو بتاتے ہیں اپنی مراد اللہ پاک کو بتاتے ہیں اللہ پاک انہی کی دعا قبول کرتا ہے اس لئے آپ جب بھی دعا مانگے تو آپ لوگوں کو جلد بازی میں دعا نہیں مانگنا ہے بلکہ آرام سے اتمنان سے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے نمبر چار پر ہے ہمیشہ جائز دعا مانگنا چاہیے آپ جب بھی دعا مانگے جائز دعا مانگے کیونکہ اللہ پاک ناجائز دعا کبھی قبول نہیں کرتا اگر آپ کسی کا برا سوچ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے ساتھ غلط ہو جائے یعنی کہ جسٹ اپوجیٹ جسٹ اُلتا اس لئے ہمیشہ جائز دعا مانگے اور نمبر پانچ پر ہے دعا گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے اگر آپ کو کوئی چیز بہت شدر سے چاہیے تو کوشش کریے کہ آپ دعا اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر مانگے رو رو کر مانگے جس سے کی اللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے بھی تھوڑا سا کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیر ضرور کریے گا اللہ پاک اللہ پاک سے ہمیں کیا مانگنا چاہیے ایسی کون سی دعا ہے جو سب سے بہترین ہیں ہم لوگ تو اپنے اپنے حساب سے دعا مانگ لیتے ہیں دعا میں ایسی کیا چیز مانگنی چاہیے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے اگر یہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیجئے انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پہ ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ اس سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے کی نہیں اور چینل پر نہیں ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو اور لوگ پاس بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی ان پانچوں گلتیوں کو جان جائے اور دوہ مانگتے وقت یہ پانچ گلتیا کبھی نہ کریں تو اس لئے ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم